اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلن سہلن مرحبا دائمان ڈال شہ فضالہ کے چینل سے آپ تمام سب بیورز اور بہت ہی پیاری یوٹیوب فیملی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو میری ویڈیو ہے ماشاءاللہ جیسے کہ نظر آ رہی ہے بہت ہی خوبصورت زبردست اور بہت ہی ہوت ابھی بالکل یہ گرم ہو رہا ہے ہمارا اسپیشل کنافا کنافا اربین یعنی کنافا سیریان یہ بہت ہی زبردست یہاں کا کنافا ہے یہ ماشاءاللہ اور یہ میں دکھاتی چلوں یہ ہماری ایک شعب ہے یہاں پر وہاں پر یہ بہت ہی ڈیلیشز بہت ہی زبردست اور یہ تھری لیئرز اس کے اوپر جو ہے وہ کریم چوکلیٹ اور یہ پستا کریم کے ساتھ اس کو جو ہے پریزنٹ کیا ہے یعنی اس کی ڈیکوریشن کی ہوئی ہے تو میں اس کو دکھاتی چلوں کہ اس کو جب میں کٹ کروں گی تو یہ کتنا خوبصورت نظر آئے گا اس کو میں اس طرح دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں اس کے اندر جو میں یہاں سے بھی میں دکھاؤں کہ یہ یہاں سے بھی اور یہاں سے اس کے اندر جو یہ کریم آ رہی ہے بہت ہی ڈیلیشز بہت ہی زبردست اور بہت ہی ماشاءاللہ آسم تو میں اسے نکال کے دکھاتی ہوں اسے کہ یہ کس طرح اس کو یہ اس کا اندر لک ہے اور یہ اس کا فرنٹ اور یہ کنافہ جیسے کنافہ کی وہاں پر جو یہ لیئرز یعنی کے جو اس کی یہ دیکھیں بلکل اس کو کلوز اپ کر کے میں دکھا رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ جس کی سوئیاں ہیں یہ سپیشلی سوئیاں تیار ہوتی ہیں میں انشاءاللہ ضرور اسے تمام سٹیپ بائی سٹیپ دکھاؤں گی اور بتاؤں گی کس طرح یہ عربی کنافہ ریڈی ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کی جو سوئیاں ہیں یہ میں دکھا دوں کہ کس خدر باریک بہت زیادہ باریک بہت تیر خاص کنافہ کیلئے سوئیاں تیار ہوتی ہیں اور یہ دیکھیں اس کے اندر سے جو ہے یہ ماشاءاللہ اس کا جو انڈر گراؤن یہ کریم والا جو سیکشن ہے یہ چیز کریم کے ساتھ اسے سٹاف کیا ہے اور یہ کارنر پہ جو ہے یہ تھوڑے سے کون فلانس جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے ٹیسٹ کو تابق ڈال دیتے ہیں تو یہ ہمارا بہت دلیشیز عربی سیرین کنافہ ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور بلکل یہ ابھی گرم ہو رہا ہے اور چونکہ اس کو سیکھ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا یہ اور مذیدار ہی ہے ہمارے گہوے کے ساتھ ماشاءاللہ یہ ہمارا جو گہوہ ہے اس کے ساتھ رپریزن کریں گے اور یہ ہماری جو ہے یہاں پر گہوہ فنجائین ہے یہ ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ یہ ہمارا یہاں پر کنافہ ہے اور جو ہے یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا زبردست یہ ماشاءاللہ ہمارا کنافہ ہے یہ اس کی انڈر جو ہے اس کی وہ ہے لیئرنگ کریم کی اور یہ فرنڈ تو یہاں پر بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت دلیشز بہت ہی مزیدار بہت ہی آسم ہمارا یہ کنافہ ہے ماشاءاللہ بہت ہی لذیذ اور ابھی چونکہ ہاتھ ہے تھوڑا گرم ہے اسے سٹھ ہونے میں فائف منٹس لگیں گے تو انشاءاللہ آلہ اگر یہ ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگے تو ضرور لائک کر دیں سبسکرائب بھی کر لیں اور شیئر کریں تو انشاءاللہ آلہ پھر میں ملوں گی اپنے نئے لاغ میں اور جب بھی میں نیا یا دوسرا لاغ سٹارٹ کروں گی تو میں اس میں ضرور دکھاؤں گی ہماری کنافہ کی جو سمئیہ ہے یہ خاص طور پر یہاں پر لیبنی سیریان اور یہ جو ہمارے جارڈینین ہوتے ہیں یہ خاص طور پر مٹھائی میکنگ جو مین ہوتے ہیں یعنی جو مٹھائیاں یہاں کی بناتے ہیں اربی سویٹس تو یہ خود اسپیشلی اسے ریڈی کرتے ہیں یہ جیسے کہ میں انڈیا میں کراچی میں ہر جگہ دیکھ رہی ہوں پاکستان میں وہ سمئیہ جو ہماری نورمل ہوتی ہیں جو ہم شیئر فورما جس سے بناتے ہیں وہ اسی سے ہی کنافہ ریڈی کر رہے ہیں نوٹ بیٹر لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہے یہ اصل اوڈیجنل جو یہ اس کی ریسپ اوٹھینٹک جو ہے وہ سمئیہ یعنی کہ یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاتے چلوں کہ یہ بہت ہی کتنی باریک اس کی جو ہے یہ سمئیہ نظر آ رہی ہیں انشاءاللہ جیسے میں سپر مارکٹ سے یہ کنافہ سمئیہ اس کی لے کر آؤں گی میں اس کو کنافہ حباتی کہتے ہیں تو یہ کنافہ جیسے میں لے کر آؤں گی جو کہ ان میکنگ یعنی پورا جو ہے ان ریپریزنٹ ہوگا اور اسے میں میکنگ کر کے سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گی کہ کس طرح یہ کنافہ ریڈی ہوتا ہے تو وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو یہ ہمارا یہ اس کنافہ کا ٹیسٹ ہے چونکہ اس کی سمئیہ بہت ہی باریک جیسے کیا کہتے ہیں اگر اس کو آپ ہاتھ میں بھی اس کو اس طرح میں لے رہی ہو تو مجھے پتا نہیں چل رہا کہ میں نے کوئی سوائیں کا کوئی بھی جو ہے وہ ایک ذرہ بھی میرے ہاتھ میں یہ اتنی نازوک اور اتنی باریک ہوتی شاید یہ فوق میں بھی نظر آ رہا ہو کہ کس قدر یہ باریک ہوتی ہے یہ دیکھیں میں دکھانے کے کوشش کر رہی ہوں چونکہ اس کے اندر تمام کریم تمام چوکلیٹس تمام فلیورز ہیں لیکن میں انشاءاللہ سمپل کنافہ جو ہوگا میں اس کا پورا ایک سٹری پہ بچھا کر دکھاؤں گی کہ کتنی باریک باریک سے اس کی لیئرنگ ہوتی ہے بعد میں اگر ہم اس کو ہاتھ میں یوں اگر لیتے ہیں تو ایک منٹ میں وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے مٹی چونکہ سمیہ تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہیں اور وہ تھوڑا سا انککٹ ہو جاتی ہیں اور جب ہم اسے کھائیں تو وہ ٹیسٹ وہ مطلب یمی نہیں وہ لگتی جیسے کہ یہ یہ بالکل اور بیک بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ تر سیرین اور جو فیلسٹینین جورینین ایجپشن جو ہیں وہ یہ اپنے برنر اس پہ ہی رکھ کر اس پین کو ہلاتے ہیں اور پھر اس کو الٹ پلٹ کے اس کو دوسری ڈش میں آف کرتے ہیں لیکن یہ جو ہے یہ بیک ہوا ہوا ہے تو اس کو بیک ہونے میں فائف یا تھری منٹس لگتے ہیں کیونکہ سمیہ بہت ہی باریک ہیں اور بس ریڈی ہوتی ہے کریم اور نیچے بلکل باریک سی لیئر ہے اس کے میں اٹھا کے دکھا دیتی ہوں بلکل باریک لیئر ہے اس کی بلکل باریک لیئر ہے اور پھر اسی کے اوپر جو ہے یہ کریم کی ایک لیئر ڈال دیتے ہیں کریم آپ کے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے چیز چاہیے یا بلکل سمپل کریم چاہیے یا گشتہ کریم چاہیے اس کے اوپر دوبارہ یہ ایک لیئرنگ جو ہے ہماری اس کی کناکتا سوائیوں کی ہوتی اس کے بعد یہ نیٹیولا چاکلیٹ جو ہے یہ جو لیئرنگ نظر آرہی ہے آپ کو ماشاءاللہ یہ اس کی بیوپی یہ نیٹیولا چاکلیٹ ہے اس کے اوپر وائٹ کریم پھر گرین پسٹا چیوکو اس کو نیٹیولا چاکلیٹ مکس کرنے کے بعد یہ گرین کلر جو یہ آرہی ہے اس کے بعد انہوں نے اسے اس طرح شیر دے دیا ہے کہ یہ اس طرح کس کی لیئرنگ بن جاتی جیسے میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہی یہ دیکھیں کیمرو خکس کرے یہ دیکھیں کس طرح اس کا ڈیزائن بن گیا یہ میں دوبارہ کر کے دکھا رہی ہوں یہ اس طرح اس کی لیئرنگ دوبارہ بن دے یہ دیزرٹ جو ہے اور خوبصورت یہ اس طرح بن گیا اس کو میں نے اور ریپریزنٹ کر دیا ہے اس کو میں نے اور خوبصورت بنا دیا ہے تو کیمرہ فوکس کریں میں دکھاؤں کہ یہ دیکھیں یہ اب اس کا دوسرا ڈیزائن اس کا دوسرا لوگ آگیا ہے تو یعنی کہ یہ ہمارے اپنے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ ہم اسے کس طرح ڈیزائننگ دے سکتے ہیں تو یہ ہمارا کنافا ہے انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں میں جو ہوں پورے سٹیپ بے سٹیپ اوریجنل آربی کنافا اپنے سپر مارکٹ سے لے کر آوں گی جو اوریجنل کنافا ہوتا ہے جس سے کنافا ریڈی ہوتا ہے وہ آثنٹک ریسیپی ہے ہم سوئیوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا کرشٹ کر کے اور اس میں مکھن لگا کے اور اس کو وہ کر دیں اب نہیں ملتا تو وہ ایک الگ مجبوری ہے تو وہ بنا رہے ہیں لوگ لیکن اب چونکہ یہاں پر یہ چیز ماشاءاللہ بہت ایزیلی ایویلیبل ہے اربیک جتنی ہماری سوئٹس ہیں جو بھی سپر مارکٹ ہے وہاں اسپیشل اسے تیار کیا جاتا ہے اور اسے بنایا جاتا ہے تو انشاءاللہ یہ ریسیپی پسند آئے تو ضرور انشاءاللہ کومنٹس میں بتائیے گا اور میں انشاءاللہ جیسے ہی آنے والے دنوں میں میں تمام انگریڈنٹ کمپلیٹ کر کے میں اسٹرپ بائی اسٹرپ بلکل آپ کو اسی طرح راؤنڈ شیپ میں اور اسی طرح جو ہمارا یہ شیپ ہے ہمارا کنافے کا چونکہ یہ بہت فرش ہے بھی اس کی کریم بھی ملٹ ہو رہی اسے کم سے کم تھوڑا ٹائم لگے گا سیٹ ہونے میں تو یہ بہت بہت اچھا اس کا تیسٹ آئے گا تو یہ ہمارا جو ہے ماشاءاللہ یہ گہوے کے ساتھ ہمارا یہ کنافہ جو ہے گہوے کے ساتھ یہ جو ہمارا گہوہ ہے اس کے ساتھ ہمارا کنافہ جو ہے یہ ریڈی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کو یوز کیا جاتا ہے یعنی یہ کھایا جاتا ہے اور کھانے کے بعد یہ ہمارا کنافہ جو ہیں گہوے کے ساتھ ہمارا کنافہ گہوے کے ساتھ اس گھا کو ساتھ پیا جاتا ہے یہ ہمارا تو اس کے اندر ہمارا گہوہ ہے اور کنافہ ہے اور یہ ہماری فنجائن ہے اور انشاءاللہ ہم اس میں جو ہے گہوہ نکال کر ہمیں اس گھا کو ہے اور کنافے کے فنجائن کریں گے بہت resto بہت ہی زبردست تو دونس بہت خیال رکھیں اس کی فڑان میں اروس پروس میں جو بھی آپ کے نیورس ہیں ان کو دیکھیں اور انشاءاللہ دالہ ان کی جو بھی آپ سے مدد ہو جو بھی کچھ ہو وہ کریں ان کو اچھے چھکانے بنا کر بھیجا کریں اور اخلاق سب سے بڑی بیوٹی ہے جیسے کہ ہم چیزوں کو سجاتے ہیں چیزیں نظر آتی ہیں چیزیں نہیں ہوتی اس میں آپ کا اخلاق نظر آنا چاہیے کوئی اگر آپ کو وائد اسمائل کے ساتھ ویلکم کرتا ہے تو آپ اس سے زیادہ اس کو ویلکم کے لیے بہت زیادہ اسے دکھائیں اپنا اخلاق چونکہ دنیا تو ختم ہو جائے گی لوگ آپ کا اخلاق یاد رکھیں گے اور آپ کی مہمان نوازی یاد رکھیں گے اور کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں صرف اخلاق ہے مسکراہت ہے محبتیں ہیں تو ان کو سمیتے اور نفرتیں قدورتیں اور منافقیت جو بھی ہے تو وہ تو اللہ کو بھی پسند نہیں تو بے سکون ہو کر کیا رہنا دنیا میں اگر رہنا ہے تو سکون سے رہے اور سکون وہی ملتا ہے جہاں گھر میں تعلیمات اسلام ہو اللہ واقع ذکر ہو گھر میں قرآنی تربیت جیسے ہمارا اسلام ہمارا دین کہتا ہے اپنے بچوں کو بھی بہت اچھا جو ہے اپنے دین سے بہت زیادہ جوڑیں انہیں بہت زیادہ بتائیں دکھائیں اور کھانے کے بھی اخلاق یاد بتائیں اور انشاءاللہ تعالی میری یہ ہمیشہ کی عادت ہوتی ہے کہ ابھی تو تھوڑا ٹائم یہاں پر ہو رہا ہے فجر سے کچھ گھنٹے قریب یہاں پر سعودی عرب میں تائم ہے یہاں کے رات کے تین بج رہے ہیں اور سارے پانچ بجے یہاں پر فجر ہوگی ورنہ یہ ہوتا کہ میں کم سے کم یہ جو ہاف ہے میرا کناتا میں اپنی نیبرز جو ہماری میں ان کو دے دیتی کیونکہ تائم کی ابھی اس طرح کی وہ ہے نیبر جائش اور میری ہمیشہ سے یہی رہتی ہے بات کہ میں جب بھی کچھ ایسا بناوں تو جس طرح بھی میں اپنی جو دیش آؤٹ کرتی ہوں تو سب سے پہلے اپنے نیبرز میں اپنے پیاروں کو اپنے جان پہچان جو مرے محلے میں ہیں میں ان کو چاہتی ہوں فوراں وہ چیز ان تک پہنچا اور مجھے اتنی خوشی ملتی ہے جتنی بھی میں تھکی بھی رہوں جتنی ٹائڈ رہوں جب ان کے دعائیں مجھے ملتی ہیں جب وہ مجھے اتنی مسکراہت سے وہ مجھے دیکھ کر مجھے گلے لگاتی ہیں وہ میری دوستیں تو یقین جانے یقین جانے تمام چیزیں ہمیں وصول ہو جاتی ہیں کیونکہ رسک کی جو برکت ہے اللہ تعالی نے آپ کے گھر میں آپ کے ہاتھ میں رکھی ہے جتنا رسک آپ آگے بڑھائیں گے اس میں اتنی زیادہ برکت ہوگی یہ میرا معجزہ میں آپ کو بتاؤں یہ میں اپنا تجربہ بتاؤں میں تھوڑی سے بھی کوئی چیز بناوں اگر میں اس کو چار گھر میں بھیج دوں پھر بھی ہمارے گھر میں وہ چیز ایسا لگتا ہے کہ اتنی کی اتنی ہیں تو آپ بھی کوشش کریں اس طرح کی چیزیں جب بھی بنائیں اچھی بنائیں ضرور دیا کریں اور یہ جتنی آگے چیز جائے گی اور جتنی زیادہ یہ چیز بڑھے گی آپ کے پاس یہ چیز اتنی زیادہ واپس آئے گی تو یہ ہے تو میں نے آپ کو اپنا ایکسپریمنٹ بتایا ماشاءاللہ اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں کوئی بھی نئی چیز بناوں کوئی بھی ایسی چیز بناوں جو لوگ بہت پسند کرتے ہیں جیسے کورما گریانی یا بہت زیادہ ہائیسٹ ڈیمانڈنگ چیزیں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے پرفر کرتی ہوں کہ اسے باکسز میں پیک کرتے ہیں میں اپنے جہوں فرنس سرکل میں اسے دسٹیبیوٹ کروں اللہ تعالی بھی خوش ہوتا ہے کھانا کھلانا بہت ہی اچھی بات ہے اور خاص طور پر اپنے عروض پر تو انشاءاللہ تعالی اب جب میں نیکس ٹائم یہ کنافہ بناوں گی تو میں ضرور اپنی بلڈنگ میں اپنے اپارٹمنٹ میں اپنے نیبرز جو ہیں اپنی فرنس کو ان کو میں ضرور یہ دوں گی انشاءاللہ تعالی اجازت چاہتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ